موزد حضرین اسلام عزت و بقام کا ایک بہترین ذریعہ ہے اسلام میں اندارہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں اسلام میں اندارہ نے ایسے انتیازات رکھے جو کسی اور مذہب میں کبھی نہیں پائے گا سکتے حتیٰ تو یہویت کو لیجیئے عیسائیت کو لیجیئے جتنے قرآن مذہب ہیں ان تمام مذہب سماوییت کو لیجیئے آسمانی مذہب کو لیجیئے کسی مذہب میں وہ عزت و مقام خیامت تک باقی نہیں ہے جو اللہ نے اسلام کے ذریعے اسلام کے ماننے والا کو عزت و مقام عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے موزد حاجلی سب سے پہلی چیز اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم مسلمانوں کو اللہ سے جبتہ قریب کیا اپنے آپ سے جبتہ قریب کیا اپنا ساتھی بتایا اپنا دوست بتایا اپنا ماننے والا بتایا پھر کہتا مختلف اسلوب سے اللہ نے خطاب کرتے بندے کو اپنے سے سب سے قریب تصور کیا اپنا تعلق اپنے بندے سے جوڑ پر رکھتا کہا تم مجھے یاد کرو تمہیں تمہارا دست کرا کروں گا تم مجلس میں میرا شکر کرو تمہیں تم سے زیادہ بہتر مجلس میں تمہارا دست کرا کروں گا یہ اللہ سے تعلق یہ اللہ سے تعلق صرف اور صرف اسلام میں اسلام کے علاوہ کسی اور نظر اسلام کو اس کے ماننے والوں کو اللہ سے جوڑ دا نہیں ہے صرف اسلام کی یہ خوری ہے اسلام کا انتیاز ہے کہ وہ بندے کو اس کے ماننے والے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور جو اللہ سے جوڑ دائی ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لئے اختیار کیا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو مذہب رکھا اپنے پاس جو دین رکھا وہ اسلام ہے اور اسی اسلام کو ہمارے درمیان اتار دیا اسی اسلام کو اللہ نے ہمارے درمیان اتار دیا اسلام کو مہترین وسیعہ مہترین ذریعہ و مہترین اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کہ بندہ اگر اس کا مضبوطی سے تھام دے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعالیٰ مضبوط سے مضبوط ترین کر لیتا ہے اور معزیٰ صادرین اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ اسلام نے کسی سفارشی کو کسی وساطت کو کسی درمیانی آدمی کو کسی دردار کو نہیں لکھا ہر بندے کا سیدھے دات و پگاہ سے جڑتا ہے ہر بندہ سیدھے اگرہ سے دھکار سکتا ہے اگرہ سے مان سکتا ہے ہر بندہ سیدھے اگرہ کے ساتھ اپنی حاجت لکھ سکتا ہے نہ کوئی درمیانی شخص کی ضرورت ہے نہ کسی درجمہ کرنے والے کی ضرورت ہے نہ کسی نیک آدمی کی ضرورت ہے کسی کی کبھی کوئی ضرورت اسلام میں محسوس نہیں کی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی آر نہیں ہوتی بغیر کسی واسطے پہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں وہ تعلق رکھتا ہے جو کسی اور مذہب نہیں پایا جاتا دوسرے مذاہب کو لیجئے کسی کے واسطے سے جانا پڑے گا عیسائیوں کو لیجئے جاگر پہ ان کے چرچز پہ جو چیک ہوتے ہیں وہ معافی نامی ایک وانے پڑھتے ہیں وہ معافی نامہ لکھ کر کے دیتا ہے اور اسی کے لئے کسی دوسرے تباہ مذاہب واسطے بہت سے ہوتے ہیں لیکن اسلام وہ اکینا مذہب ہے اسلام وہ اکینا دین ہے جس پر انسان فضل کر سکتا ہے آپ نے فضل بات یہ ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کبھی کوئی واسطہ نہیں کرتا بلکہ علماء نے یہاں کر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف زدہ یہ بات میشی ہے کہ تم سے یہ سواب کرتے ہیں تو اے نبی آپ کے جواب دو تم سے پوچھتے ہیں اے نبی آپ کے جواب دو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے تعلقوں کا بندوں سے زدر کیا تو کہا وَإِذَا سَأَلَكْ عِبَادِ عَقِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب میرے بندے میرے تعلقوں سے نبی آپ سے کچھ پوچھیں تو وہاں وہاں یہ ارفاز بھی ہے کہ اے نبی آپ نہ ہو کے میں قریب ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہٹا کر کے سیدھے بندے سے مخاطب ہو جاتا رہے وَإِذَا سَأَلَكْ عِقَعْتَا جِ اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے تعلقوں سے کچھ پوچھیں تو اللہ نے نبی کو ہٹا دیا بندے سے نافعینی قریب میں تم سے بلکل قریب ہوں میں تم سے بلکل قریب ہوں دینِ اسلام کوئی واسطہ نہیں چاہتا کوئی سکارش نہیں چاہتا یہ اسلام کا بہت بڑا انتیاز ہے اور اسی طرح یہ کیسے معذر ساجری اسلام کے انتیازات میں سے یہ بھی ایک انتیاز ہے کہ اسلام علم پر مغلی مذہب ہے یہ خرافات نہیں ہے یہ واہیات نہیں ہے یہ تواہلومات مرستی والا دین نہیں ہے یہ خوابوں والا دین نہیں ہے یہ لوگوں کی عقلوں والا دین نہیں ہے لوگوں کی فکر والا دین نہیں ہے یہ دین ہے تو صرف اور صرف وہ دین ہے جس کی بنیادیں دھوست علم پر ہوتی ہے علم پر جس کی بنیادیں بنتی ہیں یہ خواہ کے ذریعے جس وہی کی اعتقاہ ہوئی ہو یاد رکھیں وہ دین علم کی تعلیم کی غلماتی عیم کی طرف ملصوب ہونے وعدوں کی وہ عزت مقام اتا کرتا ہے کہ جو مقام و مقتبہ کسی اور انسان کو اس دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کہیں ایڈاہ کے لیے کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعدام دنیا میں تم نے سب سے افسر سب سے اون سے مقام وارا سب سے اون سے مقتبے وارا جو قرآن سیکھنے اور شکھانے بیٹھ جائے اور اللہ قالا بیتے ہیں امام والو اللہ تعالیٰ جیسے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم والو کو بلند کرتا ہے محسوس حضرین اس اسلام کی خوبی یہ ہے حدوے فقر باقی ہے حدوے عزت باقی ہے اسلام کے امام والوں میں جو علم کے پیشے دک جائے اللہ تعالیٰ اسے عزت و مقام اتا کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا من يرد اللہ لیخیران يفق嘘 اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا اعلان کر لے اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا اعلان کر لے تو دین کی تعمیر میں اسے لگا دیتا ہے دین کی فقہ اسے دے دیتا ہے دین کی سمنت اسے عطا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام دینا چاہتے ہیں اور ان کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے ہیں اللہ نے انبیاء کے وارسیر قرار دیا یہ وہ مذہب ہے جو علم کا ان کا مقام و مرتبہ بڑھاتا ہے ان کے نظر کے نمائوں کو مقام و مرتبہ عزت و مطمئن قطع کرتا ہے اور معصر صادرین اس دین اسلام کے سے جو عزتیں حاصل ہوتی ہیں ایس اسلام کو جو مقام حاصل ہے اس میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں کبھی کسی بندے کے موہ پر توبہ کا دروازہ کنگری کیا جاتا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھدا ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھدا ہے چاہے گناہ جتنے ہو جائیں چاہے غلطیاں جتنے ہو جائیں جب انسان کو باتا چلے کہ اس کا ایک رب ہے اس کا ایک اللہ ہے جو اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اپنی رحمتوں کے ساہے میں اسے لینے والا ہے تو معصر صادرین ایسا کوئی دین ایسا کوئی نظر نہیں ہے ایسا کوئی نظر نہیں ہے جس میں توبہ کے دروازے انسان کی موت تک کھلے رکھے ہوں معصر صادرین نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلَ طَوْبَةَ عَبْدِ مَعْدَ اَنیُ غَرْ غِرْ جب تک کہ انسان کی روح ہوتا ہے کہ یہاں پر اٹکنے نہ لگے مول اس کی خریم نہ آجائے سکرات کی آخری حالت جب تک کیوں نہ ہو اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے جنہاں معاف کرتا ہے درمزر کرتا رہتا ہے کہ اسلام کی خوبی ہے اسلام کا امتیاز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان بندہ اس اسلام پر فخر محسوس کر سکتا رہی موسیق صادرین یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس کا بتا ہوا تو آپ سمجھ پائیں گے جس کو بتا ہی نہ ہو جو اسلام ہی کو نہ جانتا ہو جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرمائے جس کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس ہو اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اسلام کی کسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جسے جنگ محسوس ہو یاد رکھیں اسے اپنے پاس رکھیں خزانے کو ابھی جانا نہیں ہے اس کو اپنے خزانے کا ایک نہیں ہے وہ اپنے اسلام کو جانتا نہیں ہے جو اپنے اسلام کو نہ جانے وہ کہاں سے عزت میں اس سے حاصل کرے گا جو اپنے اسلام کو نہ جانے جو اپنے اسلام پر پورا یقین نہ رکھے وہ کہاں سے اپنے آپ کو کامیاب اور عزت والا بنا پائے گا عزتیں ملے گی تو آجزی ہوگی عزتیں ملے گی تو آجزی ہوگی وہاں اسلام کے عزت ایک مرتبہ بندے کو اگر میر جائے تو کبھی وہ عزت ختم نہیں ہوتی ہے عزت حال میں مسلمان کو ہے حتیٰ کہ اگر جنگ مہدان میں کیوں نہ ہو یا معمولی حالات میں کیوں نہ ہو اگر کسی مسلمان کو ظلمت قتل کر دیا جائے جنگ مہدان میں بھی مان دیا جائے وہ پوری عزت کی موت مرتا ہے پوری عزت کی موت مرتا ہے شہادت کا درجہ اسے ملتا ہے اللہ نے شہید کا مقام اسے عطا کیا ہے جیتے ہوئے بھی عزت اس نے حاصل کی مرتے ہوئے بھی اس نے عزت حاصل کی یہ اسلام میں جو عزت اعطا کرتا ہے یہ اسلام میں جو عزت اعطا کرتا ہے تو بازدہ صاحبیل اپنے اسلام کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اس اسلام کی نیند کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام پر پورے سچ شہدوں کے ساتھ پورے سچ شہدوں کے ساتھ بغیر کسی شرک کے بغیر کسی جھجک کے بغیر کسی شرم کے بغیر کسی در کے بغیر کسی چاہتنسی کے بغیر کسی دکھاوے کے سب سے در کے ذاتے راو پر عمل پیرا ہو فردہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی خوشنوری اور زندہ توتہ اسے ادار بنا